اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور چینل کو دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو امید ہے کہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں مدہ بھی آ رہا ہوگا آپ کی انفرمیشن میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو بھائی بہت سارے آپ لوگ ایسے ہیں کہ جو بینہ سبسکرائب کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرتے ہیں اور جو سوال پوچھنا چاہے ہیں ان کو کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ میرا واتس ایپ نمبر موجود ہے اس کے اوپر آپ واتس ایپ کر سکتے ہیں ساتھ میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو شیئر ضرور کیجئے ویڈیو اور اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ فیر ٹاپک ہے ہوتل یا تو ہم online platform جیسے booking.com agoda یا اس طرح کی platform تو ہم use کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ground agents ہوتے ہیں اور ہم ground agents کے ذریعے سے hotel کی booking کروا رہے ہوتے ہیں اچھا اب بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ground agent جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے کوئی کوئی hotel نکال کر اچھا اس کو select کرنا ہے نہیں کرنا اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس hotel کو جو ہے ان online platform سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر موجود ہوں اگر نہیں ہے تو google پہ چکھ لیں google پہ بھی آپ کو مل جائے گا اچھا اس میں آپ کو rating بھی ملتی ہے rating کو دیکھنے کا ایک جو طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ آپ نے جب اس hotel کو دیکھا let's suppose ایک آپ نے economy hotel دیکھا اس economy hotel کو آپ book کرنے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کی 3 یا 4 آ رہی ہے rating جو ہے صحیح ہے اب آپ نے نیچے reviews دیکھنا شروع کی ہے تو اب آپ دو چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہوئے selection کریں گے اور وہ یہ ہے کہ جو room کی condition آپ کو جو pictures میں نظر آ رہی ہے اور جو ground agent نے بھیجا ہے تو وہ دونوں تصویر دیکھ کر آپ کو idea ہو جائے گا کہ آیا کہ اب جو comments آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں ہیں اب آپ ایک economy hotel رہے ہیں لیکن نیچے comments جو ہے آپ کو مل رہے ہیں وہ four یا five star hotel سے comparison والے مل رہے ہیں کہ تو پھر وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ relevant comment نہیں ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ نہیں کریں گے آپ economy hotel میں economy hotel والی سہولیات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ یہ hotel مجھے book کرنا ہے یا نہیں کرنا اسی طرح سے four star five star hotel بھی ہے اس کے علاوہ three star hotel بھی ہے ان کی بھی آپ جو ہے ریٹنگ دیکھیں اور ریٹنگ دیکھنے کا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ہی بنے گا کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نیچے comment آیا ہے اگر برا ہے تو وہ برا comment کیوں ہے آیا جس بہاب پہ وہ اس hotel کو منع کر رہا ہے اب ایک hotel ہے قریب ہے اچھا ہے صاف سترہ ہے مگر comment bad ہے کیوں اب اس نے جو اس کا reason منایا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس hotel کی category کے ساتھ relevant نہ ہو وہ facility اس طرح کے hotel میں ملنی نہ ہو تو اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ ہر hotel ظاہر ہے جیسا پیسے ویسی سہولیات یہ دنیا کا حصول ہے تو اب جیسا آپ کا hotel ہے ویسی ہی سہولیات کو آپ اس سے سوق کو کریں گے اور اسی بحاف پہ آپ ریٹنگ کریں گے لیکن unfortunately دیکھنے میں یادہ ہے کہ جو یہ reviews ہوتے ہیں ان reviews کے اندر یہ problem ضرور ہوتی ہے ہاں آپ google پہ جا کے distance دیکھیں اس کی pictures دیکھیں سب کوئی دیکھیں آپ rating دیکھیں گے تو بعض مرتبہ لوگوں کی expectation economy hotel سے three star والی یا four star والی ہوتی ہے تو وہ irrelevant ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات genuine ہے یا نہیں ہے آپ پھر اس کے بعد پیسلا کر سکتے ہیں جب بھی آپ hotel لینے جائیں کوئی بھی آپ کو hotel بتائے آپ distance جو ہے google کے ذریعے check کر سکتے ہیں google پہ اس کا نام ڈال کے search کر سکتے ہیں وہ hotel آپ کے سامنے آ جائے گا اس کی pictures آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کے سامنے ایک چیز crystal clear ہو جائے گی اس کے بعد آپ پیسلا لے سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک tip لے کر آپ کے خضبت میں حاضر ہوا تھا hotel booking کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا جو عمرے پہ جا رہے ہیں اپنا بہت خیال لگیے گا اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ